اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے ونٹرز انچائی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ڈریسز شیئر کروں گی وہ دونوں ڈیزائنر ڈریسز ہیں یہ زیل بری کے ڈیزائنز ہیں یہ ڈریسز ہیں یہ دونوں ایک ہی ڈیزائنر کے ہیں اور ون بے ون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں یہ دیکھیں فرسٹ ڈریسٹ میں آپ سے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور میں نے اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے ڈیفرنٹ وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں بہت خوبصورت کالر ہے اس کا یہ امرائیڈیڈ ہے اس کا یہ جو سنٹر پینل ہے یہ امرائیڈی ہے خدر فیبرک ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں اوپر بورڈ شیپ نیک بنائے اور نیک کو میں نے اس طرح سے تھوڑی سی ڈیزائننگ کیے یہ اس طرح کے آپ کے ڈریسز ہیں جو لوگ زیادہ ڈیزائننگ نہیں پسند کرتے لیکن ان کو ڈیسین ڈریسز بھی چاہیے تو اس طرح کے ڈریسز اگر آپ کو بنانے ہو تو آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کرسکتے یہ دیکھیں میں نے بورڈ شیپ نیک بنائے جویں پلس وہ لگائے ہیں یہ دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے گیپ سے نا میں نے یہ لگائے ہیں اب اس کے نیک میں یہ ساری سنٹر پینل امرائیڈریڈ ہے اور جو یہ ہے یہ پرنٹ پہ سارا یہ پینل جو اس کے بنے ہوئے یہ پرنٹ پہ ہیں اور یہ پرنٹ پہ بنا ہوئے یہ سنٹر پینل امرائیڈریڈ ہے باقی یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ میں نے اس کے فیشن پٹی لگائی ہے پلین ڈریس کے ساتھ کی ٹراؤزر کے ساتھ کی اور یہاں پہ ابھی میں نے اس پہ بٹنز ٹانک نے آپ چاہے تو یہاں پہ سیم پلز بھی ٹانک سکتے ہیں اب ڈیزائننگ جو میں نے کی ہے اس کے بیک سائٹ پہ کی ہے بیک سائٹ کا یہ سارا پینل پلین تھا تو اس پلین کو میں نے اس طرح سے کی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں پلیٹس ڈالی ہے یہ سینٹر میں سے اس طرح سے میں نے یہاں سے یہ میڈ میں اس کا جو گیپ ہے یہ سیون ٹو ایٹ انچز آپ لے سکتے ہیں پھر یہ آپ کی بالکل اگزیکٹ جو ہے نا آپ چاہے پلیٹس ڈالیں یا کوئی بھی اور آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ لائنز میں کرنی ہے تو آپ یہ سیون ٹو ایٹ انچز کا گیپ چھوڑ کے اور سائٹ پہ اس کے اس کے بات کریں آپ چاہے پلیٹس ڈالیں یا انکر تھریڈ کی لائنز لیں یا جو بھی تو یہ میں نے ایک ایک پیر کی پلیٹس تین تین پلیٹس ڈالیں ہے ان کا رخ میں نے اس طرف کی ہے اور جو میں نے اس طرف ڈال لی ہے یہ دیکھئے ان کا رخ میں نے اس طرف کی ہے تاکہ یہ تھوڑی سی نا بیک سائٹ جو یہ پلین ہے نا یہ دیکھئے بڑی سمارٹ لک دے رہی ہے یہ اس طرح سے ڈیزائن ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر ڈیزائننگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ڈیسنٹ لک بھی دیتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ جیسے کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی ہے ایکسٹر چیز لگانے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں دامن پہ میں نے فیشن پٹی سیم کپڑے کی کپڑے کی یوز کی ہے اور نیچے ان پہ میں نے اس کے بارڈر اٹیج کی ہے سلیوز پہ بھی میں نے پلیٹس ڈالیں ہیں اس کے یہ دیکھیں سیمپل سلیوز ہیں بائیس انچ کا بازو ہے آگے سے اپنی مرزی کے حساب سے لے لیں فٹیڈ بھی بنا سکتے ہیں اس بازو کو اس میں یہ دیکھئے یہ فلاور سے تو میں نے ان کو اس طرح سے مینج کیا کہ ایک ایک بیل فول کیا رہی ہے بیچ میں اور اس کے جو سائٹ میں سینٹر میں کپڑا تھا اس میں میں نے یہ پلیٹس ڈالی ہے یہ بھی میں نے ایک پیر کی پلیٹ ڈالی ہے اور یہ میں نے انٹ تک اس کے بارڈر میں بھی ڈالی ہے یہاں سے میں نے بارڈر کٹ نہیں کیا اس کے بارڈر میں بھی ڈالی ہے اور یہ بڑی ڈیسنٹ سی لک دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ پین کے بھی بڑا سمارٹ سی سلیوز لگتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے بازو میں چار پلیٹس ڈالی ہے اور اس کے جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ دو انچ کا ہے یہ بازو کے اس میں یہاں جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ دو سے ڈھائی انچ کا ہے پلیٹ آپ اپن کرتے ہیں تو یہ ڈھائی انچ ہو جاتا ہے پلیٹ بند کرتے ہیں تو یہ دو انچ کا لگتا ہے اس طرح سے یہ اس کے ساتھ میں نے پلین ٹراؤزر سٹیچ کیا ہے سمپل ٹراؤزر ہے اوپر سے لاسٹک کے ساتھ ہے چھ انچ پانچے کے ساتھ ہے اس کا میں نے پانچہ چھ انچ بنایا ہے اور سمپل یہ ٹراؤزر ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سلم فیٹ ہے سمارٹ سے اس کی شیپ آ رہی ہے یہ اس کا کارڈ ہے اگین اس کا لک دیکھنی کی اس میں سیم اسی طرح کا اس کا دبٹا بھی ہے نیکس ٹیسٹ جو میں اسی ریزائنر کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اس طرح سے یہ گرین کلر میں اور یہ اس طرح سے سٹیچ ہوا ہے یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سٹیچ کی ہے پرنٹ دیکھئے اس کا بہت خوبصورت سا ہے خدر کے جو اٹس سیلف آپ کوئی بھی ڈیزائنر خدر لے لیں یا لوکل لے لیں یا کوئی بھی تو خدر کے ویسے بیسیکلی خود ہے اس کے پرنٹ اتنے زیادہ اس طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایکسٹر کوئی چیز لگانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے بورڈ شیپ نیک بنایا ہے اس میں بھی یہ کرتہ سٹائل میں نے شرٹ سٹیچ کی ہے یہ اس کا سارا پرنٹ دیکھ لیجئے نیک لائن بنا ہوا ہے اور یہ بیلیں بھی اس کی جو بنی ہوئی ہیں اس طرح کرتے کی شیپ پہ بنی ہوئی ہیں یہ بھی پرنٹ ہوا ہے کلر کمبینیشن بہت اچھا یوز ہوا ہے اب اس میں ڈیزائننگ میں نے اس کے چوکس پہ کی ہے اب چوکس پہ میں نے جو چوکس ہیں ان پہ میں نے اسی سوٹ کے ساتھ کی فیشن پٹی لگائی ہے یہ اس طرح کی تاکہ اس میں یہ لائنز آ رہے ہیں اور باقی ڈیٹیلنگ میں نے اس کی اس طرح سے کی ہے کہ چوکس کے اوپر میں نے یہ دو ٹرائنگلز کے اندر ایک لپس بنا کے چھوٹی ذرا تو میں نے یہاں پہ لگائی ہے یہ تھوڑے سی چھوٹے چوکس تھے تو اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے دو دو انچ کے گہر سے یہ لگایا ہے دامن کے نیچے میں نے چوڑی فیشن پٹی یوز کی ہے ٹراؤزر کے کپڑے کی چوکس پہ میں نے شرٹ کے کپڑے کی فیشن پٹی یوز کی ہے اور دامن پہ میں نے تھوڑی سی چوڑی دو انچ کی ٹراؤزر کے کپڑے کی فیشن پٹی یوز کی ہے تو یہ لائٹ ڈیزائننگ ہے لیکن وہ ڈیسنٹ لوگ دیتی ہے دونوں سائٹ کے فرنٹ چوکس پہ ایسے بیک سائٹ سے اس کا پرینٹ دیکھئے یہ جو بیک سائٹ سے اس کا پرینٹ ہے اس کی فیشن پٹی میں نے جو اس کے سائٹ سے کپڑا نکلا تھا وہ میں نے چوکس میں یوز کی ہے اور اس کی یہ آڑی لائن جو ہے وہ یوز کی ہے تاکہ وہ ذرا ایک ڈیفرنٹ سا لک دے گئے دیکھیں اس طرح سے یہ آڑی لائنز میں آرہا ہے تو بڑا سمارٹ لک دے رہے اور بیک کے اس کے دامن پہ بھی جو ہے یہ بارڈر ہے پنک کلر کے کمبینیشن کے ساتھ اور یہ میں نے اس سے فرنٹ چوکس پہ بنائیں گے بیک کے دامن پہ بھی میں نے یہ چوڑی فیشن پٹی یوز کی ہے بازو دیکھیں اس کے بازو کا ڈیزائن بھی یہ پرنٹ کا بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک میڈ میں یہ بارڈر اس طرح سے پرنٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ میڈ میں سینٹر میں ہی بازو کے سینٹر میں یہ اس طرح سے بارڈر پرنٹ ہوا ہوا ہے آگے یہ بارڈر لگا ہوا ہے اس کا باقی اور یہ میں نے ایک بنچ صرف جو ہے نا اس کے سلیوز کے آگے بنایا ہے ساری اس کے آگے ٹرائنگلز نہیں لگائیں یہ دیکھیں یہ صرف اس طرح سے آتا ہے یہ ایک بنچ میں نے جو نا صرف یہ دو ٹرائنگلز اور ایک لوبز یہاں سینٹر میں صرف بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس شرٹ کی اگل لکھ دیکھ لیجئے اس کا پرنٹ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ اس کے سلیوز اس کے ساتھ بھی میں نے پلین ٹراؤزر سٹچ کی ہے یہ دیکھیں سسنگ سپائنسے کے ساتھ اوپر سے لاسٹک کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس میں ہیمنگ میں نے تھوڑی سی چوڑی کی ہے تین انچ کی تقریبا میں نے اس میں ترپائی کی ہے یہ اس کا کارڈ ہے اس کا سیم جس طرح اس طرح سے اس کا دوپٹا ہے دوپٹا میرے پاس آویلیبل نہیں ہے آپ اس کے کارڈ میں سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ یہ تھے میرے آج کی ڈیزائن ڈریسز امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ